بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو اوپر چینل میں فیل فوڈ پوائنٹ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت زیادہ مزیدہ ریسپی ہے اور بہت جھڑ پٹی ریسپی بن جاتی ہے اس کو بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ کے باس گھر میں بیف وغیرہ موجود نہیں ہوتا یا سبزی بھی نہیں ہوتی تو آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں یہ سالن آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ زبردست لگے گا اگر آپ اسی ریسپی کے فالو کریں گے اور اس ریسپی سے سالن بنائیں گے تو بہت زیادہ مزے کا بنے گا آپ اس کو گرم گرم روٹی یا نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں سپائسز آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کسی گھر میں سپائسز زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور کسی میں بالکل لائٹ سپائسز کھائی جاتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کامیہ زیادہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو چلیے اپنی ریزپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں پانچ شیداد انڈے لیئے تین بڑے سائز کے ہم نے آلو لیئے کچھ سپائسز لیئے ہم نے لارمش کا پاورڈر لیئے دھنیا پاورڈر لیئے ہم نے پنگ سالٹ لیئے ہم نے حلدی لیئے اس میں اور ہرہ دھنیا لیئے ہم نے ہری مرچے لیئے اور ثابت کالی مرچے لیئے ہم نے اس میں آٹھ سے دس حدد ایک بڑے سائز کے ہم نے پیاز لیئے دو بڑے سائز کے ہم نے ٹماٹل لیئے اس میں ادرکلسن کا پیسٹ ہے ہم نے پانی میں اس کا پیسٹ بنا لیئے پیاز کو ہم فرائی کر لیں گے اس کو ہم نے دارک کلر کا فرائی نہیں کرنا لائٹ گولڈن ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو ہمارے سالن کلر بہت زیادہ اچھا آئے گا جب ہم پیاز کو بہت زیادہ کالا کر لیتے ہیں تو سالن کا کلر بلکل اچھا نہیں لگتا اور اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ سالن بنائیں پیاز کو اپنے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے اس سے آپ کے سالن کا کلر بھی بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے جیسے ہماری پیاز گولڈن ہو جائے گی ہم اس کو نکال کے بلینڈ کر لیں گے یہاں پر چولا ہم سلو کر دیں گے کیونکہ پیاز ایک دم جلنے لگ جاتی ہے بلینڈر میں ہم ساری پیاز نکال لیں گے اور سارے ٹیماتر اس میں ایڈ کر دیں گے دو بڑے سائز کے ہم نے ٹیماتر لیے ہیں ٹیماتر کی جگہ آپ یہاں پر دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ ادھرک لسل کا جو پانی تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے ہم اس کو بلینڈ کریں گے یہ ٹیماتر پیاز اچھی طرح بلینڈ ہو گئے ہیں اور سمودھ ہمارا پیسٹ نیار ہو گیا ہے اس کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے ایڈرک لسل بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں وان ٹیبر سپون اور یہ جو سپائسز ہیں یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پیسہ ہوا گرم مسالہ ہم آخر میں اس میں شامل کریں گے سپائسز آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ مسالے کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے پیاس تو ہماری براؤن تھی لیکن ٹیماتر کا کچھا پن ہم نے ختم کرنا ہے اس میں اگر آپ کے پاس ٹیماتر نہیں ہے آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آدھا کپ اس میں دہی ایڈ کریں گے تو مسالہ آپ کا بہت زیادہ زبردست بنے گا آلو اس میں شامل کر دیتے ہیں آلو کو ہم نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح فرائی کرنا ہے جب مسالے کا گھیوں پر آنے لگ جائے گا اور مسالے کی خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اچھی طرح ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ ٹوماتر کا کچھا پن ختم ہو جائے ورنہ ہمارے سالن کا ٹیسٹ خرام ہو جاتا ہے یہ آلووں کی بھنائی بھی اچھی طرح ہو گئی ہے اور مسالے کا گھی بھی اوپر آنے لگ جائے ہم نے اس میں ایک کپ گھی ایڈ کیا تھا آپ اس کو تیل میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں تقریباً دو گلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو آلو اس میں اچھی طرح گل جائیں گے اور اس میں ہم نے بہت زیادہ شوربہ نہیں رکھنا گاڑا سا ہمارا مسالہ تیار ہوگا اور ہلکا سا اس میں شوربہ ہوگا اب اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تقریباً پندرہ میٹھ ہم نے آلو کو ڈھک کے رکھا تھا تو یہ بہت اچھی طرح گل گئے ہیں اور مسالہ بھی ہمارا بہت اچھا تیار ہوگیا انڈے ہمارے بوائل ہوئے ہیں تو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ بوائل انڈوں کو بھی فرائی کر کے اس میں ایڈ کر دے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ بوائل کیوئے انڈوں کو بعد میں فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی ایڈ کرنی اس میں اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا سالن میں یہاں پر دو ہری مرچے ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ پاورٹریس میں ایڈ کی ہے اس کو ایک دفعہ چمچ چلا کے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے دو سے تین مٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کے رکھیں گے تو مسالہ کا فلیور بھی اس میں آ جائے گا اور ہمارے سالن کا گھی بھی اوپر آ جائے گا اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ہم دو سے تین مٹ کے لیے ہم نے ڈھک کے رکھا تھا اپنے سالن کو اب ہم نے چولہ بند کر دی ہے یہ ہرہ دھنیا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہری مرچوں کا فلیور بھی ہمارے سالن میں آ گیا ہے اور بہت زبردست ہمارا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو گرمہ گرم روٹی نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بریس کر دیا کریں اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کی موبائل پہ آئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا بہت زیادہ خیار کیے اور ہمارے چینل دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ